ہماری زمین ہمارا گھر ہے اس ویڈیو میں ہم اپنی زمین کی دس ہزار سال کی بیٹ کے مطالق بات کریں گے کہ کیوں ہر دس ہزار سال کے بعد زمین پر جہاں سمندر ہیں وہاں خشکی اور جہاں خشکی ہے وہاں پانی آ جاتا ہے انتہائی ترقی کے بعد زوال کیوں آتا ہے سورج کی حقیقت کیا ہے آج تک کتنی بار طفان نو جیسے طفان آ چکے ہیں اور قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سورہ انکبوت میں اشارت ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے پیدائش کی پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ و جشمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اہل باطن علماء کے نزدیک زمین کی عمر ساڑھے تین عرب سال سے زیادہ ہے انتیس کروڑ انہتر لاکھ چالیس ہزار میل لمبی اور وسیع و عریز زمین کو قوت و دانائی منتقل کرنے کے لیے قدرت نے سورج کی شواؤں سے ایک خوبصورت اور فکر انگیز نظام قائم کیا ہے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور مشرق سے ہر روح سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے طلوع غروب کا یہ سلسلہ ساڑھے تین عرب سال سے جاری ہے زمین سورج کے گرد ایک چکر ایک سال میں مکمل کرتی ہے اور زمین سورج کے گرد تیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے روحانی نکتہ نظر سے سورج ایک ایسا سیاہ توے یا تاک کی مانند ہے جس میں اتنی تاریکی اور سیاہی ہے کہ دنیا لاکھوں سال سے رائج الفاظ میں اس تاریکی کو بیان نہیں کر سکتی اس سیاہ توے یا سورج پر جب لطیف روشنیاں پڑتی ہیں تو سورج سے منقص ہو کر زمین پر آتی ہیں اور یہی وہ روشنی ہے جس کو دھوپ کہتے ہیں ہماری اس زمین پر تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار نویں آباد ہیں اور ہر نو میں کم سے کم دو سو مخلوقات شمار کی جا سکتی ہیں کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے اس وسیع اور زمین پر اکھتر فیصد پانی ہے چبیس فیصد خوشکی ہے جبکہ تین فیصد برف یا گلے شیرز ہیں اکھتر فیصد رکبے کا مکین پانی اپنی مسلسل حرکت سے خوشکی پر رہنے والوں کو سیراب کرتا رہتا ہے اور زمین پر پانی کا رکبہ تیرہ کروڑ چونسٹھ لاکھ چھاسی ہزار ایک سو چوالیس مربع کلومیٹر ہے کائنات کو رونک بکشنے کے لیے قدرت نے ہر شے کو رنگین بنایا ہے رنگینی کا اظہار پانی سے کیا ہے اور پانی کے مظاہرے کے لیے زمین بنائی ہے ہماری اس زمین کو پچھتر فیصد پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے قرآن مجید میں اشاد ہوتا ہے اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے الشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ تخلیق میں ہر شے دو رخوں پر قائم ہے لہٰذا انسان کے علاوہ زمین کی بیٹ بھی دو حرکات پر چل رہی ہے یا سفر کر رہی ہے زمین کی یہ حرکات یا سفر طولانی گردش اور مہوری گردش کہلاتی ہے مہوری گردش سے دن رات بنتے ہیں اور طولانی گردش سے موسم بدلتے ہیں یعنی زمین مخصوص رفتار سے مہوری اور طولانی گردش میں روا دوا ہیں زمین طولانی گردش میں ترچی ہو کر چلتی ہے اور مہوری گردش میں لٹو کی طرح گھومتی ہے سائنس کے مطابق زمین کا مبیش ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے مہور پر گھوم رہی ہے مہوری گردش تیز گھنٹے چھپنٹ سیکنڈ میں پوری ہوتی ہے زمین کا مہور شمال کی جانب قدر جھکا ہوا ہے اس کا زاویہ تیس آشاریہ پانچ ڈگری ہے اور دائرے میں سفر کرنے کے لیے طولانی حرکت کا ترچہ ہونا ضروری ہے ورنہ شئے اپنے نقطہ آغاز کی طرف نہیں لوٹے گی اگر زمین طولانی گردش میں آگے نہ بڑھے اور صرف مہوری گردش قائم رہے تو زمین خلا میں دور کسی سمت نکل جائے گی اور اپنی بیلٹ پر متحرک نظر نہیں آئے گی یعنی کسی اور زون میں منتقل ہو جائے گی تحقیق و تلاش کے مطابق زمین ایک دن میں پچیس ہزار میل کا سفر تہہ کرتی ہے ہماری زمین طبقات یا پرت در پرت پیاس کی طرح بنی ہوئی ہے زمین کو ادھڑا جائے تو نظر آتا ہے کہ زمین کا ہر پرت ایک تخلیق ہے زمین کے اندر کیا ہے یہ ایسی بات ہے جس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے موجودہ سائنس کے مطابق زمین کا محیط چوبیس ہزار آٹھ سو اٹھاون میل ہے جبکہ کئی سو سال پہلے روحانی سائنسدان حضرت شیخ عبدالکریم جیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زمین کا محیط پچیس ہزار میل ہے زمین باہواس مخلوق ہے جس کی ذمہ داری انواع و اقسام کے سمرات کی نشنما ہیں زمین کی ایک صفت پھیلنا بھی ہے سورے رات میں شاد ہوا اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیل آیا اشیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ چھپ بھی رہی ہے کہاں چھپ رہی ہے ہم نہیں جانتے اگر وہ زمین کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے تو زمین بھی ظاہر اور غیب کی بیلٹ پر قائم ہے موجودہ زمانہ زمین کے غائب ہونے کا زمانہ ہے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین کروٹ لے رہی ہے یعنی جن پلیٹوں پر زمین کا قیام ہے ان میں خلا واقع ہو رہا ہے جس کا نتیجہ پلیٹوں کا ٹوٹ کر بکھرنا ہے پلیٹوں کی حرکت کے دوران کوئی ناخوشکوار واقعہ پیش آئے تو اس کے اثرات سطح زمین پر نمودار ہوتے ہیں جیسے زلزلے اور آتش فشاں پہاڑوں سے لاوا کا اگلنا ہے دراصل زمین کا نسمہ رنگوں کے تغیرات کا شکار ہے اس کے نتیجے میں طوفانوں زلزلوں اور غیر معمولی بارشوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے گلیشئرز تیزی سے پگلیں گے گھٹن حبس اور گرمی بڑھ جائے گی آندھیاں اور بجلی کی کڑک ہوگی چھوٹے بڑے طوفان آئیں گے اور بلاخر طوفان نو کی طرز پر عظیم طوفان اچانک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ماحولیات کے سائزانوں نے کتبین پر سے برف کے نمونے لے کر ان کا تذیع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ نائٹوجن اور آکسیجن کے مرقبات اور سلفر آکسیجن سے بننے والی گیسوں کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نمونے اکھٹے کرنے کے بعد تذیع کیا تو معلوم ہوا کہ ہر دس ہزار سال بعد ان گیسوں کی مقدار اپنی انتہا کو پہنچ کر اچانک نیچے گٹ جاتی ہیں اور یہ سائیکل ہر دس ہزار سال بعد توہرائے جاتا ہے روحانی سائزانوں کے نزدیک ہر دس ہزار سال کے بعد زمین میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر ہے وہاں زمین ظاہر ہو جاتی ہے اور جہاں زمین ہے وہاں سمندر آ جاتا ہے روحانی نکتہ نظر سے دنیا کا اجتماع شعور تقریباً دس ہزار سال کی مدت میں ابتدا سے اپنی عروج پر پہنچتا ہے اور عروج و زوال کے فطری قانون کے مطابق انتہائی عروج پر پہنچ کر دوبارہ زوال پجزیر ہو جاتا ہے ایک صورت میں یہ زوال کسی ایک قوم کا بھی ہو سکتا ہے مثلاً حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی اور دوسری صورت میں یہ زوال ساری دنیا کا بھی ہو سکتا ہے باطنی علوم کے ماہرین بتاتے ہیں کہ تمام نظام شمسی تقریباً دس ہزار سال بعد اپنی اصلی حالت پر تیار کیا جاتے ہیں یعنی ان کو دوبارہ ری سیٹ کیا جاتا ہے روحانی سائنسدانوں کے مطابق دو ہزار چھے میں طوفان نو کو گزرے ہوئے دس ہزار سال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بتدریج ہوتے ہوئے طوفان نو جیسا ایک سیلاب آئے گا اور زمین سے سنتی ترقی ختم ہو جائے گی انسانوں کی آبادی تقریباً آٹھ عرب سے کم ہو کر ایک چوتھائی رہ جائے گی اور دوبارہ پتھر کا دور شروع ہو جائے گا اور اب تک سولہ سے سترہ بار ایسا ہو چکا ہے قرآن مجید میں اشاد ہوتا ہے اور نو کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا سلسلہ عظیمیہ کے بیر و مرشد الشیخ خج شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر دس ہزار سال کے بعد ایک بلیک ہول زمین کے اس قدر نزدیک سے گزرتا ہے کہ وہ نظام شمسی میں موجود سیاروں کو اپنی طرف کھینچتا تو نہیں ہے لیکن ان سیاروں کے موسموں کے تغیر میں زبردست کے دار ادا کرتا ہے طوفان نو کے زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح سائزدانوں نے قدرت کے رازوں میں دخل دینا شروع کر دیا تھا سکون کی جگہ بے سکونی نے لی لی تھی خود غرضی عام ہو گئی تھی نو آدم نے دین فطرت سے مو موڑ کر مادی وسائل سے رشتہ جوڑ لیا تھا دولت پرستی جیسی اخلاقی بیماریوں نے شعور کو لا شعور سے دور کر دیا تھا زمین پر امن کے نام پر فساد پھیل گیا تھا طوفان نو سے پہلے جو حالات تھے وہ سب آٹھ کے دور میں شباب پر ہیں اگر نو آدم نے نافرمانی اور خود غرضی کے رفش ترک نہ کی تو خدا نخواستہ برف میں زخیرہ پانی اور سمندر کے اند دیکھے بند کھل جائیں گے اور تین چوتھائی آبادی سمندر نگل لے گا اور زندگی ایک بار پھر غاروں سے شروع ہوگی فرمانِ الٰہی ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس بات کو ایک بار پھر سمجھیں کہ دس ہزار سال کے بعد جہاں زمین ہے وہاں پانی آ جاتا ہے اور پانی کے اندر جو ایوریس کی چوٹیاں ڈوبی ہوئی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں اور جو چوٹیاں باہر ہیں وہ پانی میں چلی جاتی ہیں اور جو کچھ بچ جاتا ہے اس سے زندگی کا آغاز غاروں سے ہوتا ہے غاروں کے بعد لوگ درختوں پر بصیرہ کرتے ہیں درختوں میں راستے بناتے ہیں بازار اور مکان بناتے ہیں وہاں نیچے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا پھر طفان کے بعد کچھ زمین ایسی رہ جاتی ہے جہاں پانی نہیں ہوتا خوشکی میں قدرت کچھ چیزیں اگا دیتی ہیں کھیتی باڑی شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو فرشتوں کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے فرشتے آ کر شیپس بنانا سکھاتے ہیں پھر وہ فرشتے پانی کو تقسیم کر کے نہرے بنانا سکھاتے ہیں پھر خوشک لو چلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں پانی کی کمی ہو گئی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ پتھر کا دور چکمانک کا دور آگ کی دریافت لوہی کی دریافت اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں ستارے کہکشائیں زمین پر نہیں ہیں یہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں البتہ زمین اپنی بیٹ تبدیل کر لیتی ہے مغرب مشرق بن جاتا ہے اور مشرق مغرب کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق کائنات کی بنیاد نور ہے نور مشرق اور مغرب کا محتاج نہیں ہے عبدالحق حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظام کائنات سبر پر قائم ہے قدرت آخر وقت تک خرابیوں کو دور کرنے اور بقا کے تحفظ کی محلت دیتی ہے اچھائی اور بریائی میں امتیاز کے لیے رہنماں بھیجتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمین اپنے گھر سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار